گلو کبوتر ایک امیر کاروباری کبوتر ہے منمن کبوتری گھر کا کام کاش دیکھتی ہے اور یہ گلو کبوتر کی بیوی ہے اور مینہ چڑیا گلو کبوتر اور منمن کبوتری کی بیٹی ہے ارے مینہ میری لارڈ دولاری میری شزادی بٹیا کھانا کھا لونا ایسے کھانا کھانے سے انکار نہیں کرتے ماما میں نے کہا نا مجھے یہ سبزی نہیں کھانی لیکن میری پیاری بیٹی یہ غزائیت سے بھرپور ہے ایسے کھانے کو انکار نہیں کرتے مجھے نہیں کھانا ہے سنیے گلو جی آپ ہی اپنی بیٹی مینہ کو کھانا کھلائیے یہ نالائک میری ایک نہیں سنتی ارے پیاری بٹیا ایسے ماما کو ستایا نہیں کرو اچھا ٹھیک ہے اگر تم اچھے سے کھانا کھا لوگی تو میں تمہیں آئس کریم کھلانے لے جاؤں گا پکا بابا ہاں ہاں میری شزادی بٹیا پکا میں ضرور آئس کریم کھلانے لے جاؤں گا کھلا دے ماما آئس کریم کی لالچ میں مینہ چڑیا ساری سبزیاں کھا لیا کرتی تھی جیسے ہی مینہ کا کھانا ختم ہوتا بابا میں نے کھانا کھا لیا چلی آئس کریم کھانے چلیں ہاں ہاں چلو مینہ چڑیا اپنے بابا گلو کبوتر کو آئس کریم کے ٹھیلے تک لے جایا کرتی تھی اور آئس کریم کے ٹھیلے پر مینہ اور اس کے بابا شوک سے آئس کریم کھاتے تھے ایک روز کی بات ہے گلو کبوتر اور منمن کبوتری تیار ہو رہے تھے مینہ ہم تین شار گھنٹے میں لوٹ آئیں گے تب تک تمہیں پورے گھر کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے ماما ویسے بھی اب میں بڑی ہو گئی ہوں ہاں ہاں بالکل میری بٹیا تو بڑی ہو گئی ہے اب تو تمہارا قد بھی بڑ گیا ہے ہاں بابا یہ دیکھیں اب آپ دونوں کا ہو گیا ہو تو چلیں ہم چلو مینہ بیٹا نامعلوم شخص کے لیے دروازہ مت کھولنا ٹھیک ہے ماما مجھے بھوک لگی ہو تو کھانا باورچی کھانے میں رکھا ہے اور نامعلوم شخص کو گھر میں داخل نہیں ہوتنے دینا سب یاد ہے ماما آپ پہ فکر ہو کر جائیے ٹھیک ہے الویدہ بیٹا الویدہ ماما الویدہ بابا گلو کبوتر اور منمن کبوتری اپنی بیٹی کو الویدہ کہہ کر نکل گئے لیکن انہیں علم نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری الویدہ تھا راستے میں جنگل میں سفر کے دوران گلو کبوتر اور منمن کبوتری کو کسی شکاری کی گولی لگ جاتی ہے جس سے ان کی موت ہو جاتی ہے جب مینہ کو اپنے ماں باپ کی موت کی خبر ہوئی تو اس سے گہرا صدمہ لگا کیونکہ وہ اپنے ماما بابا کی اکلوتی اور لادلی بیٹی تھی چار سال کی مینہ یتیم ہو گئی تھی ماما بابا مینہ کے چاچا چاچی گوری باز اور ببلو باز نے مینہ چڑیا کی پریدرش کی ذمہ داری اٹھا لی پیاری بیٹی مینہ آج سے ہم ہی تمہارے والدین ہیں وہ مت بیٹیا پھر کیا تھا مینہ کے چاچا چاچی بھی دونوں اپنا سارا سامان اپنی غریب جھومڑی سے لے کر مینہ کے اچھے خاصے گھر میں رہنے لگے کچھ روز تک تو مینہ کی چاچی نے مینہ کا اچھے سے خیال رکھا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ان کا رویہ مینہ کے ساتھ تبدیل ہو گیا اے رے او ملکہ پلیٹیں کون دھوے گا اب تمہارے لیے کیا میں ایک نکرانی بنوں نہیں نہیں چاچی جان میں دو دیتی ہوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مینہ چڑھیا کی چاچی گوری باز بہت برے رویے سے مینہ کے ساتھ پیش آنے لگی تھی وہ مینہ سے گھر کے سارے کام کروایا کرتی تھی اے رے اٹھے جا ملکہ صبح کے ساتھ بچ گئے ہیں ابھی تک گھر میں جاڑو نہیں لگی اب کیا جاڑو لگانے کا کام میں میں ہی کروں گی ابھی لگا دیتی ہوں چاچی جان مینہ چڑھیا دن بھر گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی مینہ کی چاچی اسے سکول بھی نہیں جانے دیتی تھی مینہ اکثر اپنے کمرے میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی ماما بابا آپ مجھے تنہا چھوڑ کر کیوں چلے گئے تب ہی وہاں پر مینہ کی چاچی آ کر زور زور سے چیخنے لگی ارے بچ ذات کہاں مر گئی تجھے کوئیں سے پانی بھرنے کے لیے کہا تھا نا آئی چاچی جان مینہ گھڑا لے کر آنگن والے کوئیں پر گئی اس نے بالٹی کوئیں کے اندر ڈالی اور پھر بالٹی کھنچنے کی کوشش کرنے لگی لیکن بالٹی کہیں اٹک گئی تھی آہ آہ یہ کہاں اٹک گئی بالٹی کہاں اٹکی تھی یہ دیکھنے کے لیے مینہ نے کوئے میں جانکا اور اس نے اپنا توازن کھو دیا اور سیدھا کوئیں کے اندر جا گری چونکہ مینہ کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی اس لیے وہ کوئے کی گہرائی تیہ کرتے ہوئے انچائی تک نہیں اڑ سکتی تھی آہ مینہ خوف زدہ تھی لیکن کوئے کے اندر تو ایک جادوی دنیا تھی میں کہاں ہوں کہیں میں مر تو نہیں گئی نہیں بیٹا تم کوئے کی جادوی دنیا میں ہو کوئے کی جادوی دنیا ہاں بیٹا کوئے کی جادوی دنیا اس دنیا میں تمہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی تم جو چاہوگی وہ حاصل کر لوگی یہاں پہ تمہیں سب حاصل ہوگا مجھے تو میرے ماما اور بابا چاہیے مینہ کے ایسے بولتے ہی مینہ کے والدین وہاں حاصل ہو گئے بیٹیا مینہ دھوڑ کر اپنے والدین سے لپٹ کر رونے لگی ہے 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 آپ نے مجھے کیوں اکیلا چھوڑ دیا کاش میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ مر جاتی ہے 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 ایسے نہیں کہتے بیٹا ہم جانتے ہیں کہ تمہاری چاچی تمہارے پر بہت ظلم کرتی ہے اور تم سے بالکل اچھے سے پیش نہیں آتی لیکن تم فکر نہ کرو بیٹیا ہم ہے نا کیا آپ لوگ واپس نہیں آ سکتے؟ نہیں بیٹا لیکن تم جب چاہو ہم سے یہاں ملنے آ سکتی ہو تمہیں بھوک لگی ہے نا مینہ مینہ بولی جی اچانک مینہ کے سامنے ایک بڑا دسترخان سچ گیا بیٹیا بیٹھ منمن کبوتری نے اپنی بیٹی کو بڑے پیار سے کھانا کھلایا مینہ خوشی خوشی اپنی ماں کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگی کتنے دنوں سے وہ اس لارڈ پیار سے محروم تھی ماما آپ مجھے روز ایسے ہی کھانا کھلائیں گی نا ہاں بیٹا میری شزادی میری لارڈ دولاری میں روز تمہارا انتظار کروں گی کھانا کھانے کے بعد گلو کبوتر نے مینہ کو آئس کریم کھلائی اس دن مینہ اپنے ماما سے اور بابا سے مل کر بہت خوش تھی اس نے کافی وقت اپنے ماما اور بابا کے ساتھ گزارا دونوں نے اسے بہت پیار کیا مینہ بیٹیا اب تمہیں لوٹ جانا چاہیے ہاں کل ہم یہیں تمہارا انتظار کریں گے ٹھیک ہے ماما تب مینہ اسی پری کے پاس گئی اور باہر جانے کا راستہ پوچھا اس پری نے مینہ کو ایک جادوی دیوار کی طرف اشارہ کیا جس میں باہر جانے کا راستہ تھا اس راستے سے مینہ کھونے سے باہر آ گئی آج مینہ بین تہا خوش تھی جیسے ہی وہ باہر آئی تو اس نے اپنی چاچی کی آواز سنی ارے او ملکہ کھونے سے پانی آج نکل آئے گا کیا لارہی ہوں چاچی جان آج پورا دن مینہ بہت خوش تھی مینہ کی چاچی مینہ سے جو کام کرنے کو کہتی وہ مینہ خوشی خوشی کر لیتی یہ دیکھ کر مینہ کی چاچی حیران تھی اگلی صبح اٹھتے ہی مینہ نے پانی کا گھڑا لیا اور چاچی سے کہا چاچی جان میں پانی لے کر آتی ہوں آج اسے کیا ہو گیا ہے خود کام کرنا چاہتی ہے پانی لینے جاؤں ہاں جا مینہ وہاں سے چلی گئی اور مینہ کی چاچی کھڑکی سے دیکھنے لگی مینہ کی چاچی نے دیکھا مینہ کونے میں کود گئی یا خدا یہاں مینہ کی چاچی کو لگا کہ مینہ کونے میں کود کر مر گئی مینہ نے تو اپنی جان دے دی باقی برندے تو مجھ پر ہی سوال اٹھائیں گے ببلو جی ارے اوہ ببلو جی ادھر آئیے یہ دیکھئے مینہ نے اپنی جان دے دی اس لیے تمہیں کہتا تھا کہ ننی چڑیا پر اتنے ظلم مت کرو وہ تم حالا ظلم برداشت نہیں کر سکتی پر تم نے میری ایک نہ سنی اب مینہ کی موت کا الزام ہم دونوں پر آئے گا مینہ چڑیا کے دونوں چاچا چاچی کوئے کے باہر پریشان کھڑے تھے اور کوئے کے اندر مینہ اپنے والدین کے ساتھ خوش تھی انہیں اندر بس پانی ہی نظر آ رہا تھا کافی دیر بعد جب مینہ جادوی دیوار کے راستے باہر آئی تو اس کے چاچا چاچی اسے دیکھ کر ڈر گئے بھوت بھوت مینہ کو وہاں ایسے دیکھ کر گوری اور ببلو ڈر کر گھر چھوڑ کر چلے گئے مینہ ہسنے لگی اب مینہ اپنے گھر میں تنہا رہتی تھی وہ روز صبح تیار ہو کر سکول جایا کرتی اور لوٹ کر سیدھا کونے میں گود کر دوسری دنیا میں اپنے والدین کے پاس جایا کرتی تھی اس طرح مینہ کے والدین نہ ہونے کے بواجود بھی اس کے پاس تھے مینہ کی ایک الگ اور انوکھی قسمت تھی وہ یتین تھی بھی اور نہیں بھی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس پور ووچنگ